سترہ روپے کلو کہاں مل رہے ہیں سبسی منڈی میں سترہ روپے کلو ٹامٹر نہیں کل دو سو اسی روپے تھے آئی دو سو روپے کلو ہے آپ جائیں جاکے چیک کریں بھائی میرا یہی کہنا ہے معذرت باقی وزیر ہیں حفیظ شیخ ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں سترہ روپے کلو مل رہے ہیں ٹامٹر تو آپ کو ملے ہیں نہیں کل دو سو اسی روپے تھے آئی دو سو روپے کلو ہے روز مہنگا ہی بڑھتی جا رہی ہے دن بزن کم کا ہے اب تو یہ تو بتا نہیں سترہ روپے کلو کہاں مل رہے ہیں سترہ روپے کلو ہوتے تو ہم ادھر بیتھے منڈی سے یہ کریوڈ مل رہا ہے تکرون چار ہزار پے کا جیسے دس گاڑی آتی ہیں اور لینے والے پچات جنہ ہوتے ہیں اسی لیے جو نہ مہنگا ہوتا ہے یہ ابھی ایران کا آ رہا ہے وہ بھی اسی روپے ستر پے خیرہ ساڑ ستر پے گاجر ستر اسی روپے آلو چالیس روپے کلو ٹیماتر کم سے کم ہونا چاہیے یہ جیسے ابھی گریب لوگ ہیں چالیس روپے کلو ہونا چاہیے بندہ ایک ٹیم کاتا ہے ایک ٹیم نہیں کاتا ہے ابھی کیا کرے بندہ اتنا مہنگا ہوئے ٹیماتر دو سو روپے کلو کیامت آگیا ہے بندوں کے اوپر دیار گریب بندہ بھی کسا اپنا پورتی کرتا ہے ابھی آپ کیا استعمال کر رہے ہیں ابھی کیا یہ ہی ایرانی گرجہ آ رہے ہیں ٹیماتر کو پیس پیس کے ڈار رہے کیا کرے ابھی جو سستہ میں رہے ہیں بھی دو سو روپے کون کری سکتا ہے بھئی کدر سترہ روپے کلو ادھر بندے مر رہے گلاس پانی کے لیے تم ہو رہے سترہ روپے کلو یہ امران کان آیا ہے ان پی اے کیا ہے اللہ بلا کرے اس نے تو بندوں کا گھر دن کاٹ لیا ہے گھلا کاٹ لیا ہے در سے ابھی کیا کر سکتا ہے ہم لوگ کدہ گاڑی سارا دن چلاتا ہے ابھی ایک کلو لیمبو نہیں کری سکتے ہیں اس دور میں ایک کلو کیا لیمبو نہیں کری سکتے ہیں ابھی تو بندہ گھر کا کرچہ کیسا کرے گا جی ناظرین تمہیں تاں جے شہرین جو گالیوں پیدھوں نے جو چمانویا تو آسان کے ٹماتر جے کے آئین ہوئے بسو کھاں بسو بھی روپے انتا ہی کلو میلی رہے آئین وفا کی حکومت پر آئین جے دعویٰ کئی وئی آئین تا سترہ روپے کلو ٹماتر ملے پیو انہاں جی دعویٰ میں کاب صدا کتنا ہے ان وقت ٹماتر جے کے آئین ہوئے بسو کھاں بسو بھی روپے انتا ہی ملی رہے آئین کامرامن ارفان سانگیزانکت شاید میرانی پینجی اکبار کراچی تا سانگیزانم موسیقی